سلزہ چلتا آ رہا ہے عصر صحابہ سے لے کر آج تک دشمنی اہل بیت علیہ السلام اور تحریف تاریخ کہ تاریخ میں حضر کیا جائے تاریخ میں حیرہ پیری کیا جائے الفاظ روایات کو تبدیل کیا جائے اس میں اضافہ کیا جائے اس میں سے کم کیا جائے بہت ساروں کو چھپایا جائے جلایا جائے نابود کیا جائے نہ صرف میرے عزیزو یہ صرف ان کے محدثین کا تعصب ہے بلکہ اس میں دو اور باتیں ہیں دو بے اور اناثر ہیں ایک انصر ہے سیاست کا انصر حکومت کے پالیسی کا انصر اور دوسرا ہے عوام کے تقاضوں کا انصر لیکن ابھی فی الحال ملاحظہ فرمائی ہے جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب ہے مستدر کو صحیح جو حاکم نیشابوری کی کتاب مشہور معروف ہے جز اراب ہے چاپ ہے یہ کتاب دار الفکر بیروت میں سنہ چودہ سو تیس حجری دوہزار نو میلادی میں بیروت لبنان میں کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے صفحہ 199 حاکم فرماتے ہیں حاکم نیشابوری اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاکم نیشابوری اپنے زمانے میں صرف نہیں ہے بلکہ عبرت تاریخ جماعت عمر میں علم حدیث کے ان منفرد شخصیات ہیں میں سے ہیں ان جیسا کم گزرا ہے ان جیسا کم گزرا ہے اور اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی تاہی نہیں اور یہ زمانہ کون سے زمانہ ہے یہ ان کی ولادت ہے سنہ 331 حجری کی ان کی وفاد ہے سنہ 405 حجری کی یعنی اس زمانے میں جس حدیث کے تدوین کا اثر تھا اور حدیث کے ازدہار اور حدیث کے کسرت کا دور تھا اس زمانے میں یہ اپنے زمانے اس زمانے میں سب سے بڑا محدث تھا جماعت عمریہ کا یہ شہادت دیتے ہیں قد تواترت الاخبار اخبار متواتر احادیث متواتر ہیں روایات متواتر ہیں متواتر کس کو بولتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ یعنی تواتر اس کو حدیث کو بولتے ہیں متواتر اس حدیث کو بولتے ہیں کہ اس کی کسرت اتنی زیادہ ہو کہ بات یقینی ہو کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو اتنے لوگ نقل کریں یہاں پہ اب عراق جائیں تو وہی نقل مدینہ جائیں تو وہی نقل مصر جائیں تو وہی نقل اکابر کے پاس جائیں وہی نقل کتب سلف کے پاس جائیں تو ان کے یہی نقل اس کو بولتے ہیں متواتر قد تواترت الاخبار اخبار متواتر ہیں احادیث متواتر ہیں انہ سیدہ نساء العالمین فاطمہ بنت اسد کہ حضرت صدیقی طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ کہ انہوں نے دنیا میں لائیا ہے انہوں نے ان کو جنم دی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فی جو فی القعبہ قعبہ کے خانے قعبہ کے اندر انہوں کو دنیا میں لائیا ہے یہ اخبار متواتر ہیں اب آپ کی ذہن میں رہے کہ حاکم نے شہادت دی ہے حاکم نے شہادت دی ہے اب حاکم کون ہے اپنے زمانے میں بخاری تھا اپنے زمانے میں مسلم اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا اور اس کا زمانہ بھی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ حدیث متروک تھا حدیث کے علماء کم تھے نہیں ایسا زمانہ جس میں حدیث کے علماء بہت ہی زیادت تھے اور یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے میں جماعت عمر ہمیں سب سے بڑا عالم تھا یہ اس کی شہادت ہے ایک عالم کا نام سنا ہوگا ہند میں وہ امام المحدثین فی الحند یا مسند الحند اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم الدہلوی جو معروف و مشہور ہے اپنے لقب شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے یا اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب عالمگی مغلوں کے زمانے میں ہند میں سب سے بڑا محدث تھا اور اس نے ہند میں احادیث کا احیا کیا ہے اور اس نے بہت ساری کتب لکھے ہیں فنون حدیث میں اور بہت ہی لائق آدمی کزرا ہے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی احمد بن عبد الرحیم الدہلوی اس کا کتاب ہے ازالت الخفاء انخلافت الخلفاء یہ ان کا محدث ہے امام محدث ہے شاہ ولی اللہ دہلوی جزء رابع تا چاپ دار القلم یہ کتاب چپی ہے کہاں پر چودہ سو چونتیس دوہزار تیرہ میں چپی ہے یہ کتاب ملائزہ فرمائی یہاں پر الفصل الخامس صفت تین سو بیالیس بیالیس فی مناقب مولانا امیر المؤمنین علی المرتضہ سلام اللہ علیہ ان کے مناقب میں وکتبو من مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب ان کے صفات جمیلہ ان کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ ہے التي ظہرت حین ولادته کہ اس صفت کا ظہور کب ہوا ہے اس منقبت کا ظہور ان کے ولادت کے وقت ہوا ہے یہ ہے کہ انہو ولد فی جو فالکعبت المشرفہ کہ وہ ان کی بلادت ہے کعبی مشرفہ کے داخل میں ان کی بلادت ہے یہ کعبی مشرفہ کے میں ان کی بلادت ہوئی ہے ملازم فرمائی یہاں پر عزیزو کہ محدثین کے نزدیک ایک قائدہ موجود ہے اخبار جزم کے ساتھ تصحیح پہ دلالت کرتا ہے اس نے نہیں کہا کہ یہ روایت ہوئی ہے یا ضعیف روایت ہوئی ہے یا ایک روایت میں موجود ہے اس نے جزم کے ساتھ اخبار دی ہے کہ یہ مناقب ان کے مناقب میں سے موجود ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے بات ہے عمریہ کے ایک اور بہت بڑے عالم دین ہے جو شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہے اور وہ ہیں آلوسی بغدادی جو تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں اور وہ بھی شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہیں ان کی تعصب کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے تحفی اثناء شریعہ کو انہوں نے مختصر بنایا ہے عربی زبان میں اور اس کی کافی تشہیر گیا ان کے کئی کتابیں ہیں جو شیعوں کے خلاف انہوں نے لکھی ہے انہیں کے کتابوں میں سے ایک کتاب ہے قصیدہ عینیہ جو عمر آفندی کی بہت مشہورہ شائر ہیں جماعت عمریہ کے عمر آفندی کے عراق میں شائر تھے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے قصیدہ العینیہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں ہے اس قصیدہ عینیہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے شرح ملاحظہ فرمائیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شرح یہ پرنسٹن یونیورسٹی کے جو لیبری ہے اسکان ہوئی کتاب ہے سرح الخریدت الغیبیہ سرح الخریدت الغیبیہ فی شرح القصیدت العینیہ کس نے لکھا ہے شہاب الدین محمود ال آفندی ال آلوسی اچھا آلوسی بغدادی جو تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں یہ ان کے کتاب ہے اور بہت ہی زبردست شرح کیا انہوں نے وہ قصیدہ بھی بہت زبردست قصیدہ ہے انہوں نے جو شرح کیا اس علمی شرح کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اچھا وہاں پہ اس کے صفہ نمبر پندرہ میں اس میں ایک شعر ہے پہلا بلکہ اس قصیدے کا پہلا جو بیت ہے پہلا حرف ہے وہ یہی ہے پہلا شعر ہے امیر المعمنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے عمر آفندی کہتے ہیں کہ انتا العلی آپ بہت بلند مرتبہ ہیں آپ وہ بلند مرتبہ ہیں فوق العلا رفعہ آپ بلندیوں پر سے بھی بلند ہیں بلندیوں سے بھی بلند ہیں اللہ تعالی نے مکہ کو مکہ میں اپنا گھر بنایا ہے جب اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے مکہ میں تو آپ اس زمانے سے اس وقت سے اس مکان میں سب بلندیوں سے بھی آپ بلند ہیں سب بلند مرتب سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے اس شعر کا وہ کئی صفحات پہ وہ شرح لکھتا ہے جناب آلوسی یہاں پر ملاحظہ فرمائی شرح کرتا ہے وکتا ہے وفی کون الامیر کرم اللہ وجہ ولد فی البیت یکی امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام بیت کعبہ میں بیت اللہ الحرام میں کعبہ مشرفہ میں دنیا میں تشریف لایہیں امر مشہور فی الدنیا یہ امر مشہور ہے دنیا میں کتب میں مشہور ہے روایات میں مشہور ہے احادیث میں مشہور ہے اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب ہے تذکرت الخواس لبن الجوزی یہ کتاب مخطوط ہے مخطوطے صرف لبن الجوزی ہے مجلس شوراہ اسلامی کا جو کتاب خانہ ہے لائبری ہے ایران میں مجلس شوراہ اسلامی یعنی شاہ کے زمانے سے اس زمانے سے ان کا بہت بڑا لائبری ہے وہاں پہ کہ ایران میں انہوں نے مخطوطات بہت سارے جمع کیے ہیں اس مجلس میں جو شاہ کے زمانے سے اس زمانے میں مجلس چلا آرہا تھا ایران کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا بہت بڑا لائبری ہے اور بہت سارے لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اپنے جو مخطوطات ہیں ان کے وہ حدیع کے طور پر دیتے تھے کیونکہ مخطوطات ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مخطوط ضائع نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد تو وہ حدیع کرتے ہیں کس کو یہ ایسے لائبریز کو جو ان کا خیال رکھے اچھی بات ہے تذکرت الخواس یہاں پہ سبت ابن الجوزی جو اپنے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا جماعت عمریہ کا وہاں پہ یہ روایت کرتا ہے میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے وَقَالَ اِكْرِمَا اِكْرِمَا یہ بربری اس نے روایت کی اکرِمَا کی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عسد سلام من اللہ علیہ سلام من اللہ علیہ سلام من اللہ علیہ وہ خانہ کعبہ کی تواف کر رہی تھی تو ان کو درد ہے جو بچے لانے کے درد ہوتا ہے اس درد میں پڑ گئی تو دروازہ کعبہ اللہ کی حکم سے ایک دفعہ کھل گیا داخل ہو گئی تو پھر وہاں پہ انہوں نے اللہ ان کی پیدائش ہو گی امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہو گی یہ کتاب ہے مناقبِ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ حارف حافظ ابن مغازلی ابو الحسن الواسطی بل معروف بابن المغازلی ان کی کتاب سنہ دو ہزار تین میں ایک کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر تین صفحہ نمبر چبیس مولدِ امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پہ طویل حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام یہ بھی مخالفین کے کتب میں سے وہاں سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی کہ کچھ خواتین کعبے کے ساتھ تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے بہت پریشان بہت غمزدہ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ غمزدہ ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھا اور کہاں کہ میری وائف جو ہیں میری جو بیگم جو ہیں ان کو بچے لانے کا درد ہے ان کو کافی تکلیف ہے تو اس وقت وہی وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنے چچا کا ہاتھ لیا اور وہ گئے اور انہوں نے حضرت فاطبہ بنت حسد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیا حضرت ان کے چچا بھی تشریف لائے اور ان کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام پیدائش ہو گئی پیدائش ہو گئی تو اس روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داخل کیا ان کو خانہ کعبہ میں اچھا پھر وہ راوی کہتے ہیں راوی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے لم ارہ کا حسن وجہی میں نے ان بچے کو دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی اس سب حسین بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا بہت حسین تھے ان کا نام عزت ابو طالب علیہ السلام نے علی رکھا پھر امیر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا نام علی رکھا سلام من اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود ملیا اور خانہ کعبہ سے ان کو اپنے گھر لے گئے اور ہماری روایات کے مطابق بہت ساری روایت موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے شروع ہی سے وہی خانہ کعبہ سے جب حضرت فاطبہ پنتِ اسد صلی اللہ علیہ خارج ہوئے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گود ملیا ہے پھر ان کو چھوڑا نہیں ہے یعنی پرورش امیر المؤمنین علیہ السلام کین کے ذمہ تھی نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ تھی نہ حضرت فاطمہ بن تحسد سلام علیہ السلام کے ذمہ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ان کو اپنے ساتھ لیا اپنے سینے پہ رکھا اپنے سینے پہ ان کو برا کیا ان کے لئے جو گہوارہ تھا بلکل اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بستر کو ہلانے والا کون تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہے ایک اور جملہ میں بھول گیا میں آپ کو کتاب ہے تسکت الخواس ابن الجوزی سے دکھانا مجھے چاہیئے تھا یہ تسکت الخواس ابن الجوزی کی یہاں پہ ایک جملہ اس نے نقل کیا ہے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ ملاحظہ